بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدف خٹک ایک پاکستانی ایک بیٹا اور ایک مجبور باپ کے توسط سے ایک میسج ریکارڈ کر رہا ہوں عرصہ دراز سے میرے اوپر بہت سی لیگیشن لگی میری ایکس وائف نے میرے اوپر بہت سی الزمات لگا ہے میں خاموش رہا مجھے میڈیا پر مجھے سوشل میڈیا پر زلیل کیا گیا میں خاموش رہا میرے بڑوں نے مجھے کہا میرے دوستوں نے مجھے کہا علماء صاحبان نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر کرنے والا اللہ کا ساتھی ہوتا ہے اور میں نے وہی کیا لیکن آج میری ذات کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی اوپر آگئی ہے تو میں اپنے بچوں کیلئے کبھی بھی چھپ نہیں رہ سکتا میں آج آپ کی توسط سے میڈیا کی توسط سے سوشل میڈیا کی توسط سے اپنی ایکس وائف کو پچاس کروڑ کر جانا بیچ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ امریکن سیٹیزن ہیں اور وہ دبائی کی ریزیڈنس ہیں لاسٹ ہیئر سے ہماری کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے دبائی میں اور دبائی ہائی کورٹ نے دس جون دو آزار بیس کو میرے بچے میرے حق میں فیصلت دے کے میرے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے میرے بچوں کا نام دبائی ای سی ال میں ہے بچے ٹریول نہیں کر سکتے بغیر میری اجازت کے اکورٹ کے اجازت کے لیکن انفورچنیٹلی میرے بچے دبائی سے مسنگ ہیں اور دبائی سے وہ غیب ہیں نہ ان کے پاس یو ایس پاسپوٹ ہے نہ کچھ اور ہے کچھ عرصے پہلے مجھے ایک سمن ملا میری ایکس وائف کی طرف سے اور اس کے اوپر ہزاروں الیگیشن پر لگی ہے میرے اوپر جو کہ میرے لائرز اٹرنی پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں میرے بچوں نے جو ساہا اور جو میں سہرہا ہوں میں ابھی چھپ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں بتا دوں گا سب کچھ کیا 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 میرے ساتھ ہوا ہے سب سے پہلے میری گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بچوں کو پاکستانی پاسپوٹ کس نے ایشو کیا دبائی سے یہ ایلیگیشن ایسی ہے کہ آپ نے تین کنٹریز کی ساہ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے ایک دبائی امرات ایک یو ایس سے اور ایک پاکستان مجھے نہیں پتا میرے بچے کیسے سمگل ہوئے ہیں کیسے وہ لے کے چلی گئے اور کس حالات میں میرے بچے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا چبیس سپتمبر دو آزار انیس کو لاسٹ ہم ہے دبائی میں میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے اور میں بہت ڈسٹرب ہوں بہت ڈسٹرب ہوں میں اس عورت نے مجھے اتنا زلیل کے پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے توقع کیا اللہ کی خاطر اس کو عزتی سر اس کے سر پر ڈپٹھا رکھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی کہ میں پوری دنیا میں اس عورت نے مجھے ایسا رسوا کیا ایسا میرے روپر الیکیشن فیک لگائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں اس بار چھپ نہیں رہنے والا اور مجھے آپ سو کی سپورٹ چاہیے میں اب بچو عمل ابرام کو بہت پیار کرتا ہوں میں نے ان کو عرصہ دھراسی نہیں دیکھا میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پالا ہے میں نے ان کو اپنی ہاتھوں سے زمدر پالا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن قدرت دیکھیں میری بہت سخت امتحان لے رہا ہے میں نے ان کوئی دنیا میں کیا کرو میں نے انساف چاہیے اور میں نے انساف چاہیے میں نے انساف چاہیے میں اور برداشت نہیں کر سکتا زائدہ ملک میں اور برداشت نہیں کر سکتا آپ نے جو کیا کر لیا اب میرے ساتھ اللہ ہے میرے ساتھ پاکستان ہے میرے ساتھ میرے پاکستانی بین بائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اس بار انصاف ہوگا اور مجھے آپ سب پر بروسہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ مجھے امال ابرام سے جل سے جل مرا دے بہت شکریہ سلام علیکوہ